موسیقی یہی وہ مہینہ ہے جس میں غلامی کی طویل اور تاریخ رات کی کوک سے ایک ایسی درخشاں صبح نے جنم لیا جو ہمارے ہونے کی پہچان بھی ہے اور ہمارے ہونے کی گواہی بھی ناظرین جس آزاد مملکت کا پہلا خواب ایک شاعر کی آنکھوں میں فروزاں ہوا اور جسے تعبیر دی ہمارے قائد محمد علی جنانے جی ہاں وہی قائد جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور اس نے فتح کر لیا منتشر اور مایوس لوگ پر امید اور باہمت ہو گئے ایک برادری سے ایک قوم بن گئے وہی منتشر لوگ جو اپنے لیے ایک ووٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے وہ جب ایک قوم بنے تو ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کرنے لگے سات سال کے مختصر عرصے میں وہ تحریک جسے شروع میں صرف دیوانگی اور ناپختہ کاری سمجھا جا رہا تھا سات سال کے مختصر عرصے میں وہ تحریک جسے دیوانگی خام خیالی اور محض شائری سمجھا جا رہا تھا فرزانگی پختہ کاری اور ٹھوس تاریخ بن کر دنیا کے سامنے ایک آزاد مملکت کی صورت میں نمودار ہوئی ناظرین تشکیل پاکستان کا زمانہ ہو یا استحقام پاکستان کا ہمارے اہل قلم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ہمیشہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے جس طرح تحریک پاکستان میں یہ روشن دماغ پیش پیش تھے اسی طرح استحقام پاکستان کے لیے بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ان دانشوروں کی کسی قسم کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ناظرین اے ٹی وی نے یکم اگست سے لے کر چودہ اگست تک استحقام پاکستان میں عدب کا کردار کے انوان سے ایک ایسے اہم ترین سلسلے کی ابتدا کی ہے جس کی یقینا تاریخی اہمیت ہوگی اور ہم ان چودہ دنوں میں مختلف موضوعات پر اپنے ملک کے نامور اہل قلم اور دانشوروں کے ساتھ ایک گفتگو کریں گے آج یکم اگست ہے ہمارا اولین پروگرام بھی ہے اور ہماری انتہائی خوشبختی ہے کہ ہمارے ہمراہ اردو عدب کی ایک ایسی مایاناز اور قدعور شخصیت موجود ہیں جن کو تمام عدبی دنیا ایک عظیم شاعر محقق اور دانشور کے طور پر جانتی اور بہت احترام کرتی ہے غزل کے حوالے سے خاص طور پر اپنی ایک الگ شناخت رکھتے ہیں جناب جلیل آلی صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں بہت محبت آپ کی موجودگی ہمارا اعزاز سر میں اس پروگرام اس تحقام پاکستان میں عدب کا کردار میں اور اس کی خاص طور پر غزل کی سنف کے حوالے سے آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی سر یہ بتائیے گا کہ عدب اور تہذیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے مسلمانوں کی الگ تہذیبی شناخت شروع ہوئی تو تحریک پاکستان کی بنیاد پڑی سر آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مطالبہ پاکستان تھا وہ کیا ہی اس لیے گیا کہ ایک الگ تہذیبی وجود کی حیثیت رکھتے تھے مسلمان وہ صرف اقلیت نہیں تھے ایک الگ پوری قوم تھے جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستانی کے ایسا ملک ہے جس میں قوم پہلے سے موجود تھی اور ملک بعد میں بنا تو اس ساری داستان کو قائد آزم کا وہ جو جملہ ہے وہ پوزے میں دریا بند کرنے کی طرح سے بیان کرتا ہے کہ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تو پاکستان بن گیا تھا دراصل اس جملے میں یہ بات کہی گئی کہ ایک تہذیبی وین تبدیل ہو گیا جب بندہ کنورٹ ہوا ہندو سے مسلمان ہوا تو ایک نئی تہذیبی روایت کا آغاز ہو گیا اب اس تہذیبی روایت کا سفر جو ہے وہ تو بڑا طویل ہے لیکن اگر ہم بہت مقصر طور پر بیان کریں تو اس کے دو تین مرحل ہیں آپ دیکھئے کہ جب اکبر آزم نے اپنی سیاسی ضروریات کے ماتحد دینِ الٰہی جاری کرنے کی کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان ملکر ایک ہی طرز فکر اپنا لیں تو اس کے خلاب مجدد الافثانی کی ایک تحریک چلی جس نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان اپنی تہذیبی پہچان کسی دوسری تہذیب پہچان میں گم نہیں کر سکتے تو ان کا الگ تہذیبی وجود تو اس تحریک کا ایک مرحلہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اورنگزیب کا ایک نکتہ نظر تھا اور ایک نکتہ نظر دارشکو کا تھا تو اورنگزیب کا نکتہ نظر بھی مسلمانوں کی الگ تہذیبی وجود کو ایمفیسائز کرتا تھا اس کو فوکس کرتا تھا تو وہ جیتا اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک جنگ تھی نا کہ بادشاہ مرتا تھا تو اس کے بچے جو تھے جس کے زندر زیادہ طاقت ہوتی تھی وہ جیتا تھا خیر سب سے طویل عرصہ آیا تھا عرصہ جو سیاست کا ہے اور حکمرانی کا ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب سرسیت کی تحریک آتی ہے انگریز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے جب وہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی زبان ہندی ہوگی اردو نہیں ہوگی تو اس پر سرسیت کا ماتہ ٹھنکتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے اوپر بہت بڑا حملہ کر دیا ہے مسلمانوں کی آپ نے تہذیبی شناخت کے اوپر حملہ کیا ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ اردو زبان جو ہے یہ خود ہندووں نے مسلمانوں کی ایڈنٹیٹی کے ساتھ اسے اٹیچ کیا اب اس کے بعد آپ جاتے ہیں علامہ اقبال کا دور آجاتا ہے درمیان میں آپ دیکھیں وہ الطاف سین حالی بدو جزر اسلام لکھتے ہیں ایک طویل نظم اور اس پر سید یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے لئے کیا طفال آئے ہو تو میں کہوں گا میں نے حالی سے مسددس لکھوائی تو اب اس نے بھی ایک ہمارا شعور بنایا اس کے بعد علامہ اقبال تو ایک ایسا بڑا شخص ہے جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑی تحریک ہے اور جس کی ایک ایک شعر اور ایک ایک بات میں الگ مسلم وجود اور الگ مسلم تہذیبی شناخت کا سارا اثار موجود صحیح بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بڑے جامع انداز میں اس بات کو ہمارے پر واضح کیا اب یہاں سے ایک اور سوال میرے ذہن میں جنم لیتا ہے کہ تشکیل پاکستان میں عدب کا مجموعی طور پر کیا کردار رہا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تشکیل پاکستان کے بعد ہماری الگ شناخت یا پہچان میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی یا کوئی اضافہ ہوا اور خاص طور پر غزل کے حوالے سے غزل جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری نمائی ترین سنف رہی ہے ہمیشہ اس پر آپ کچھ اظہار خیال اگر کرنا چاہیں دو سوال آپ کے کٹھے ہو گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تشکیل پاکستان سے پہلے عدب کا کردار تھا اور دوسرا یہ کہ تشکیل پاکستان کے بعد کیا تبدیلی آئی تو میں کوشش کرتا ہوں دونوں کو ایک تسلسل میں بیان کروں اب یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی جو پوری شاعری ہے وہ غزل کی جو پہلے روایت چل رہی تھی اس سے بہت مختلف ایک تو وہ زبان غزل کی تبدیل کر دی علامہ اقبال نے جو اس سے پہلے غزل کی زبان تھی اس لیے کہ اس سے پہلے ایک جو انگریزوں کا دور چل رہا تھا اس میں ایک مایوسی کی کیفیت تھی اور ایک اداسی کی کیفیت تھی ایک کنوتیت کی کیفیت تھی زیادہ تر غزل پر تاری اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ غزل کی اندر مضاہمت کی شاعری بھی چل رہی تھی اس بات کو بہت یعنی کم سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے ایک جو تحریک چلی تھی نا کہ محمد سین آزاد نے اور الطاف حسین حالی نے مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی اور وہاں نظموں کا آغاز کیا اور پھر حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں بھی غزل پر بہت تنقید کی تو اس میں ہم ایک بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کیا اس میں تھوڑا سا اس بات کا بھی حصہ نہیں ہے کہ ہماری غزل پہلے سے انگریزوں کی جو لوٹ مار تھی اس کو بے انکاب کر رہی تھی یہ کہہ کہ گلچین باگ سے سارے پھول چن کے لے گیا ہے اور سیادہ اپنے جال پھینکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ قفص کی بات آتی تھی زندان کی بات آتی تھی تو وہ جو تحریکِ ازادی کے مجادین تھے ان کو جو پکڑا جاتا تھا قید کیا جاتا تھا اور پھر دانے کی بات آتی تھی جس میں کہ بہت سارے لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنایا جاتا تھا تو وہ سارے اسطارے جو غزل کے تھے جس کو بعد میں فیض صاحب نے اپنایا وہ سارے اسطارے غزل کے ایک مضاہمتی شاعری کر رہے تھے تو جب نظموں کا آغاز کیا گیا گئی بہار پر مضواتی نظمیں لکھوائی گئیں تو کتنے بڑے کنٹنٹ کو جو ہے پسے پش ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن علامہ اقبال نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے غزل کے اندر بھی ایک تبانہ ہی بھر دی نظموں کے اندر بھی ایک تبانہ ہی بھر دی اور یہی دیکھ لیں آپ جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہے ہند میں ملہ کو جو سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے یہ غزل کا شعر ہے اور اس طرح کے غزل کے شعر کے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدا کنفہ تو بہت اہم بھی ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے تشخص میں ہمارے لٹیچر کا اور خاص طور پر غزل کا کیا کردار رہا ہے تو اس کی گواہی میں ایک بڑے ہندو شاعر کی زبان سے لاتا ہوں مثلا فراق گورکپوری بہت بڑے ہندو شاعر ہیں اور اردو میں غزل لکھتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے اگر اردو غزل لکھنی ہے تو آپ کو مسلم تہذیب سے اسوسیئٹ کرنا پڑے گا یعنی اردو غزل کی جو میٹا فیزیکس ہے اردو غزل کا جو نظام فکر ہے اردو غزل کا جو ایک پورا سسٹم ہے اس کے اندر وہ سارا جو استعاراتی نظام ہے اور علامتی نظام ہے وہ مسلم تہذیب سے نکلا ہوا ہے سارے استعارے وہاں سے نکلے ہوئے ہیں ساری تلمیہات وہاں سے نکلی ہوئی ہیں تو اس لیے فراغ گورپوری کو یہ کہنا پڑا تو گویا عدب نے اپنی دائرے میں مسلم تشخص کو اُبھارنے کا اور خاص طور پر غزل تو جو ہمارا تہذیبی جینیس ہے اس کی سب سے نمائندہ ترین سنف ہے اسی لیے بعد میں جو غزل کے خلاف بہت ساری تحریکیں آئیں وہ اسی لیے اپنی موت مرتی چلی گئی ہیں اور غزل آج تک زندہ ہے وجہ یہ ہے کہ غزل ہمارے اس تہذیبی پوٹینشل کو سوالے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے اس کے چھوٹے موٹے حملے سے اس کا کچھ نہیں بگھڑتا تو اب آپ کے دوسرے سوال پر آتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد کیا تبدیلی آئی جی جی بالکل اب دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے اردو غزل میں یہ جو استعارے تھے شراب کے مینا کے میخانے کے ان کے ذریعے سے بات کہی جاتی تھی اور غالب کہتا تھا ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان بننے کے بعد بادہ و ساغر کہے بغیر بات بن گئی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری غزل میں سے یہ جو استعارے تھے خومریات کے یہ کسی مولویوں کی کسی تحریک نے نہیں ختم کروائے یہ خود بخود جب ہمیں ایک ازاد ریاست میں ہم نے سانس لیا یعنی ہم نے تو اپنی تہذیبی شناخت محکومی کے دور میں بھی زندہ رکھی جب انگریزوں کا دور یہاں گزرا اس میں بھی زندہ رکھی لیکن جب سوورن ہوئے ہم ازاد مملکت ہم نے حاصل کر لی تو ہمارا وہ جو تہذیبی جوہر تھا وہ زیادہ توانائی کے ساتھ سامنے زیادہ نمائی ہو گیا تو آپ نے دیکھا تو ایک تو یہ ہوا کہ جو استعارے تھے شراب کے مینہ کے ساکی کے سرائی کے یہ نکل گیا گا وہ معدوم ہونا شروع ہو گیا اچھا دوسرا فرق آپ یہ دیکھئے کہ ہماری جو غزل تھی اس سے پہلے ہمارے عدبی رسالوں میں غزل پاکستان کی تشکیل سے پہلے شامل نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سوری وہ میں نات کی بات کر رہا ہوں نات شامل نہیں ہو سکتی تھی تو لیکن غزل کے اندر پاکستان بننے کے بعد جو علامہ اقبال کا تجربہ تھا کہ علامہ اقبال نے کوئی علاقہ سے نات نہیں لکھی لیکن ان کی شاعری میں بہت سارے پوری کی پوری شاعری جو ہے چونکہ اس میں مرکز و مہور جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ایک جو آئیڈیل انسان ہے مثالی انسان ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ ہماری غزل میں بھی کہیں کہیں نات کے اشار شامل ہونا شروع جیسے منیر نیازی کی وہ غزل ہے کہ فروغ اسم محمد و بسکیوں میں منیر قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو بیٹھ جائیں سایہ دیوار احمد میں منیر اور پھر سوچیں بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی تو کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ غزل کے اندر بھی ہمارا وہ جو تحذیبی تشخص تھا کس طریقے سے نمائع ہو کر سامنے آتا بے شک ایسے گفتگو تو بہت ہی اہم حصت ہماری دلچسپ پیرائے پر چل رہی ہے لیکن وہ کیا ہے کہ ہمیں بریک کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے تو ناظرین نے اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ابھی ہمیں واپس آ کر جلیل صاحب سے یہ بھی جاننا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ غزل میں اور اس کے اسلوب میں کیا تبدیلیاں ہوئیں تشریف لائے گا ہم آپ کے منتظر ہیں جی ناظرین ویلکم بیک اور ہم آپ کو دوبارہ سے اپنے اس گفتگو میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور گفتگو ہماری بہت اس وقت دلچسپ موڑ پر تھی اور ہم جلیل صاحب سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ صرف کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ غزل میں یا اس کے اسلوب میں بھی اسی طرح تبدیلیاں آئیں ہیں جس طرح پاکستان میں آئیں تحریک پاکستان اور تشکیل پاکستان کے حوالے سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں بڑا اہم سوال ہے کوئی بھی صرف زندہ رہ ہی نہیں سکتی اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے باطن میں تبدیلیاں نہ پیدا کرے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے شعور میں نئے رنگ آتے ہیں نئی خوشبو آتی ہے نئے فلیور ہوتے ہیں تو اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ شروع شروع میں جب تشکیل پاکستان ہوئی اور اس کے بعد فسادات تقسیم کے دوران ہوئے تو اس فسادات سے وہ جو خوشی تھی نا اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی بلکل اچھا اور اس کے نتیجے میں ہمارے شاعروں نے غزل میں تھوڑا سا اداسی کی اور ڈیسلوئنمنٹ کے موضوعات کا اظہار کیا جیسے آپ دیکھیں کہ خفیز جلندری جو ہمارے قومی ترانے کے بھی مصنف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو کچھ اور بھی اندھیرہ ہے یہ میری رات کا صغیرہ ہے جیسے ندیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم بیانک تیرگی میں آگئے ہم گجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے مگر یہ زیادہ دیر تک یہ قیفیت تاری نہیں رہی پھر آپ نے دیکھا جب پیسنٹ کی جنگ ہوئی تو پیسنٹ کی جنگ سے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں تو اب پتہ چلا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک تفاخر پیدا ہوا اس سے ہم نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ساتھ نہ صرف ایک بڑی قوت کے ساتھ ہم نے اس لڑائی میں مضاہمت کی بلکہ اس کا اوورال جائزہ لیں تو اس کا نبسان زیادہ ہوا ہمارا کام ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک مرال ہمارا بڑا ہائی ہوا اور غزل کے اندر بھی پھر وہ توانہ ہی آئی اور جیسے اقبال کہتے تھے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ بغداد تو نئے نئے موضوعات غزل میں آئے اور ایک اخترائی پہلو آئے سامنے غزل کی زبان میں تبدیلی کرنے کے لیے لسانی تشکیلات کی مومنٹ سامنے آئی اور اسی طریقے سے ایک آپ دیکھیں کتنا اہم فیکٹر ہے کہ پاکستان میں جو شاعر ترنم سے اردو غزل سناتا ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ترنم کے تڑکے سے اپنی شاعری میں دل پذیری پیدا کرنا چاہتا ہے کشش پیدا کرنا چاہتا ہے مگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں بھارت میں تو وہاں شاعر ترنم کے بغیر شاعر کا کوئی تصوری نہیں تو اسی طریقے سے ہم موضوعات میں بھی اور اسلوب میں بھی ہم بہت لیڈ کر رہے ہیں حتیٰ کہ غزل گائی کی میں آپ دیکھیں کہ غزل گائی کی میں کیسے ایک نئے آہد سامنے لاتے ہیں ایک غزل گائی کی کا کلاسیکل انداز تھا تو ایک غزل گائی کی کا آپ نے دیکھا کہ میدی حسن اور فریدہ خانم اور غلام علی کے ذریعے سے سامنے آیا تو غزل کے اسلوب میں بھی تبدیلی ہو رہی تھی اور غزل کی گائی کی میں بھی تبدیلی ہو رہی تھی تو یہ بھی فرق پڑا اچھا پھر جیسا کہ میں نے کہا پھر ایک اور ہمارے اوپر ایک ثانیہ ہوا مشکی پاکستان کی انہیدگی کا تو اس کے اثرات بھی ہماری غزل پر آئے حتیٰ کہ پورے پورے مجموعوں کے ناموں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ منعقص ہوئی جیسے ایک مجموعہ ہے افتحار عارف صاحب کا اس کا نام ہے مہر دونی تو اس میں بھی کوئی رفلیکشن آئی اور اس طرح کی باتیں ہوئی کہ ہمارا بازو کٹ گیا ہم زخمی ہو گئے ہم ادھورے ہو گئے اس طرح کے مضامین بھی غزل آئے تو مضامین کی سطح پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی رہی ان کے اکاسی ہوتی رہی ہماری غزل میں اور اسلوب میں تو بہت ہی تبدیلیاں آئیں کیونکہ غزل میں یہ ہے کہ اس کی فارم تو ایک ہی ہے جی جی اسی طرح سے کافیہ ردیف کی پابندی کرنی پڑے گی بہر کی پابندی کرنی پڑے گی تو تبدیلی کہاں آتی ہے تبدیلی اس کے اسلوب میں آتی ہے اس کے اندازہ اظہار میں آتی ہے اس کے موضوعات میں آتی ہے تو وہ جو کہا ہے نا شیر افضل زیافری نے کہ لازمی ہے کہ رہے پیش نظر غیب و حضور دونوں عالم کی خبر ہو تو غزل ہوتی ہے تو وہ چیز جو ہے کہ غزل کا اصل میں وہ جو میٹا فیزیکل بنیاد ہے اور مابضت بیاتی جو نظام فکر ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کوئی بھی نیا انداز کوئی بھی نئی فکر کوئی بھی نیا رجحان غزل کی اندر جو ہے جذب ہو جانا اس کا بہت آسان ہے اور ہر تقریبا یہ سمجھنے ہیں کہ دس دس پندرہ بندرہ سال کے بعد غزل کے اسلوب میں تبدیلیں آتی چلی جاتی ہیں اور جو خلاق شاعر ہیں ان کے ساتھ ارجسٹ کرتے چلے جاتے ہیں صحیح اور یہ کہنا بجا طور پر درست ہے کہ ہمارا جو اہل قلم اور دانشور ہے وہ معاشرے سے اور حالات سے اسی طرح مقاصر ہوتا ہے جڑا ہوا ہے اور وہی وہ اپنے جو قوم ہیں اور افراد ہیں ان تک منتقل کرتا ہے تو سر اب یہ بتائی گا کہ دیکھئے پاکستان بن گیا اور پھر اس میں بہت سارے علاقے بن گئے اور پاکستان کی بہت سی علاقائی زبانیں اب اس میں شامل ہو گئیں تو سر یہ غزل پر کس طرح اثر انداز ہوئی ہے اور اس تحقام پاکستان کے حوالے سے جو اردو غزل کا کردار ہے وہ اس سلسلے میں کیسا ہے یہ تو ایک پورا عمل ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اردو زبان کے اندر تبدیلی آئی یعنی ایک وہ لکھنو اور دلی کی زبان ہے اور ایک پاکستانی اردو ہے تو اس میں پاکستانی اردو کا جو چہرہ بنانے میں ہماری جو دوسری زبانیں ہیں صوبائی زبانیں ہیں اور قومی زبانیں قومیتوں کی زبانیں ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے ہماری غزلوں میں خاص طور پر چونکہ ہم غزل کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت سارے الفاظ پنجابی کے سندھی کے بلوچی کے اور اس طرح سے پشتوں کے اس میں شامل ہوتے چلے گئے مثلا ایسی مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ ہے کہ کسی بخشے ہوئے خلط کا جب بھی سوچتا ہوں کسی بخشے ہوئے خلط کا جب بھی سوچتا ہوں مجھے اندر سے کر دیتا ہے لیر و لیر کوئی اب یہ دیکھیں پنجابی کا لفظ ہے اس میں اس کے ذریعے اردو کا ایک نیا جو ہے چہرہ بنا ہے پاکستان کے اندر اور اردو غزل کا اس میں بھی بہت بڑا رول ہے کیونکہ غزل بہت پاپولر سنفر شخہ نے ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے شاہر عدیب جڑے ہوئے ہیں اس میں یہ کہوں گا کہ ہمیں عالی تخلیقی جو غزل ہے اس کو سامر رکھ کے دیکھنا چاہیے ورنہ تو یہ ہے کہ چونکہ بہت پاپولر ہے نا غزل اس لیے اس میں کم میاری کام بھی بہت زیادہ ہے جو چیز جتنی زیادہ مقبول ہوگی ظاہر ہے اس میں راش بھی اتنا ہی ہوگا اب یہ چیز یعنی دوری دورہ پہلو رکھتی ہے کہ کم میاری کام کی مقدار بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میار بہت بلند ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اس غزل میں اتنی بھیڑ ہے کہ اس میں اپنی علاق شناخت بنانے کے لیے بڑے کشت کاٹنے پڑتے ہیں تو بڑی مشکل سے کسی شاعر کو اپنی پہچان ملتی ہے غزل میں جب وہ کوئی خاص اجاز دکھائے تو اس لیے غزل کی جو برتر سطح ہے وہ بہت ہی ملٹی ڈیمنشنل ہے ملٹی لیرہ یعنی کسیر الجہد صحیح یعنی علاقہ زبانیں ہماری بلکل اثر انداز اس پر ہوئی غزل کو انہوں نے متاثر کیا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستانی کلچر کا گچیرہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھیں ستر سال کسی قوم کے کلچر کی تعمیر میں کوئی بہت بڑے نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود ہم نے پچھتر سالوں میں پاکستان کے اندر ایک کئی خد و خالص کے پاکستانی کلچر کے ہم نے ایوالو کیے اور کلچر کی سٹڈی جب کرنی ہوتی ہے تو میں سوسیالوجی کا سٹورٹ ہوں تو اس کی کسی نہ کسی دائرے میں کرتے ہیں بلکل وہ جیسے کہتے ہیں پوری دنیا کا ہم گلوبل کلچر بھی کہہ سکتے ہیں بلکل اچھا اس طرح سے جو برعظم ہیں ان کا بھی کلچر ہم کہہ سکتے ہیں پورے برعظمیر کا کلچر بھی ہم ایک کہہ سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے زیادہ تفرید کی طرف جائیں تو ہم ایک قصبے کا علاق کلچر بھی دریافت کر سکتے ہیں بلکل تو اس لیے کلچر کے اوپر پہلی پابندی آپ پر یہ آئد ہوتی ہے کہ جس دائرے میں آپ ڈسکر کر رہے ہیں کلچر کو اس دائرے میں بات ہوگی یہ کوئی بات نہیں کہ ہم پاکستانی کلچر کا موضوع شروع کریں اور اس کے بعد ہم یہ کہنا شروع کر دیں یہاں سندھی کلچر ہے یہاں بلوچی کلچر ہے یہاں فلان کلچر بھی وہ سب ہیں وہ سب ہیں وہ متحدہ بھوکے اس وقت ظاہر ہے جب ہم بلوچی کلچریں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اسے پنجابی کلچر سے تو نہیں نہ ملائیں گے اچھا اس طرح سے پشتو کلچر جب ڈسکس کر رہے ہوں گے تو اسے ڈیفرینشیٹ کریں گے دوسروں سے اسی طرح سے جب پاکستانی کلچر کی ہم بات کریں گے تو ہم ان مشترک اناثر کی بات کریں گے جو سارے سب کلچر میں موجود ہیں اور وہ سارے سب کلچر اس کی تعمیر کرتے ہیں پاکستانی کلچر صحیح صحیح تو اب ایک بہت ہی جو سب سے اہم سوال جو میں آج کل کے دور کے حساب سے سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ اردو غزل کے مستقبل سے مطمئن ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ عدب سے اتنی آگئی نہیں رکھتی اور خاص طور پر غزل سے ان کی جو آگئی ہے وہ بہت کم دیکھی ہے میں نے تو کیا غزل کے اثرات ہماری نوجوان نسل پر منتقل ہوئے ہیں آپ اردو غزل کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں اب ہماری نسل کو سامنے رکھتے ہوئے میں ارز کرتا ہوں اس بارے میں یہ بات تو شاید میں مان لوں کہ بھی لٹیچر اب اس طریقے سے یعنی سروکار کے اعتبار سے عوامی سروکار کے اعتبار سے مرکز میں نہیں رہا ٹھیک ہے اچھا کیونکہ اب اتنے میڈیا آگئے ہیں فاسٹ میڈیا آگیا ہے الیکٹرونک میڈیا آگیا ہے تو لوگوں کی دلچسپیاں اور چیزوں میں زہاد چل گئی ہیں سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہے لیکن جہاں تک اردو غزل کی کتابوں کی اشاعت ہے وہ تو بہت بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے ان کے کاریین کا دارہ آپ کیسے کہہ سکتی کہ کام ہو گیا لیکن لکھنے والے جو اردو غزل لکھنے والے ہیں وہ تو اتنی قصرت ہو گئی جتنی ہاتھ نے آپ کوئی مشاعرہ آرینج کرتے ہیں تو آپ کے لئے مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کی گفتگو کو درمیان میں روکنے کہ اس سے ہماری پر غزل میں کوئی آمیانہ پن تو نہیں آگیا ہے میں نے آپ کو وہی ارد کیا تھا کہ چونکہ غزل اتنی مقبول سنفر شخن ہے کہ اس میں ہر بندہ انٹری چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے میار پر بھی فرق پڑا عام طور پر لیکن اس میں جو تناسب ہے اچھے لکھنے والوں کا اور عدوِ عالیہ کا اور عالیہ غزل لکھنے والوں کا وہ بھی کم نہیں ہیں یعنی یہ سمجھیں کہ اگر ہر دہائی میں پہلے بھی پانچ دس شاعر جو تھے وہ بہت نمائع ہو کر سامنے آتے ہیں تو وہ اسی طرح سے آ رہے ہیں یعنی ہماری تو اس پر نگاہ ہے کہ بھئی شکیب زرالی کے زمانے میں کون کون سے تھے اس کے بعد احمد ندیم قاسمی اور فیض صاحب اور جہیر کاشمیری اور یہ لوگ تھے اس کے بعد پھر ستر کی دہائی کے لوگ آئے ہیں پھر اسی کی دہائی کے ہیں اب لیٹسٹ سمجھیں کہ جو نوجوان آ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے وہ بالکل اس میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی موجود ہیں تو بطور سنف غزل ابھی بھی مرکزی حصیت رکھتی ہے ہمارے لیٹیچر میں یعنی سب سے زیادہ لکھنے والے اور اچھا لکھنے والے بھی میں دونوں باتیں شامل کروں میں دونوں باتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر میار گرا بھی ہے لیکن خصوصی طور پر میار بڑا بھی ہے دونوں باتیں میں صحیح اب آپ نے بہت بھرپور اور معلوماتی گفتگو جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے اب غزل کے حوالے سے آپ خود بھی اپنی ایک الہدہ بہت شناخت رکھتے ہیں جس کے حوالے سے لوگ آپ کو جانتے ہیں تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر آئیں اور آپ کچھ عطا نہ ہو آپ کی طرف سے تو کچھ ہمیں سنائی ہے میں دیکھتا ہوں ویسے تو میری پوری کی پوری شاعری جو ہے وہ اپنے قومی اور تہذیبی پس منظر میں ہوتی ہے لیکن میں اس وقت آپ کو ایک ایسی غزل سنا رہا ہوں جو پاکستانی تشخص اور تشکیل پاکستان کے کچھ پس منظر لیے ہوئے ہیں وہ ہے کہ مسافتیں کب گمان میں تھیں سفر سے آگے مسافتیں کب گمان میں تھیں سفر سے آگے نکل گئے اپنی دھن میں اس کے نگر سے آگے واہ اور یہ دل شب و روز اس کی گلیوں میں گھومتا ہے یہ ہمارے خواب جو ہیں یہ دل شب و روز اس کی گلیوں میں گھومتا ہے وہ شہر جو بس رہا ہے دشت نظر سے آگے واہ یہ دل شب و روز اس کی گلیوں میں گھومتا ہے وہ شہر جو بس رہا ہے دشت نظر سے آگے اب جو ملک سے وابستگی ہے اس کے لیے شیعر سنیے کہ شجر سے ایک عمر کی رفاقت کے سلسلے ہیں شجر سے ایک عمر کی رفاقت کے سلسلے ہیں نگاہ اب دیکھتی ہے برگو سمر سے آگے شجر سے ایک عمر کی رفاقت کے سلسلے ہیں نگاہ اب دیکھتی ہے برگو سمر سے آگے اور یہ جو ہم اتنے سارا گہراو ہمارا ہوا ہوا ہے اور ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی بڑا کارنامہ سارا یہ ایٹم بھی تو ہم نے بنایا اس کے باوجود پوری دنیا اس کی مخالفتی خجل خیالوں کی بھیڑ یہ صرف ایک میں نے اشارہ کیا اب میں بہت سارے پہلوم خجل خیالوں کی بھیڑ حیرت سے تک رہی ہے خجل خیالوں کی بھیڑ حیرت سے تک رہی ہے گزر گیا رہ روے تمنا کدھر سے آگے کدھر سے آگے خجل خیالوں کی بھیڑ حیرت سے تک رہی ہے گزر گیا رہ روے تمنا کدھر سے آگے کدھر سے آگے تلس میں اکسو صدا سے نکلے تو دل نے جانا تو دل نے جانا یہ حرف کچھ کہہ رہے ہیں عرضِ حنر سے آگے عرضِ حنر سے آگے اور آخری شعر میں آنکھو سناتا ہوں کہ نسار ان ساتھوں پہ صدیوں کے سہر آلی نسار ان ساتھوں پہ صدیوں کے سہر آلی نسار ان ساتھوں پہ صدیوں کے سہر آلی جیئے ہیں جن کے جلاؤ میں شام و سہر سے آگے واہ واہ کیا بات ہے جلیل علی صاحب میرے پاس لفظ نہیں کہ میں اتنی جو بھرپور اور معلوماتی گفتگو آپ نے ہمارے ساتھ کی اور ہماری نوجوان نسل کو تحریک پاکستان میں عدب کے کدار کے اور پھر خاص طور پہ غزل کے حوالے سے جو آگئی آپ نے اس وقت دی اور آپ کی تحقیقی اور معلوماتی گفتگو نے ضرور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے مستفید کیا ہوگا میں ایک دفعہ پھر اس پروگرام میں تشریف آوری پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے اور کل ہم انشاءاللہ عدب کی کسی نئی سنف کے ساتھ کسی ممتاز اہل قلم کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس سب تک کے لئے اللہ حافظ